پیارے عزیز دوستو ایک ضروری اعلان عالی حضرت عظیم البرکت عالم بفاظل بریلی شریف سے جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اُر سے رزبی چل رہا ہے جس کے کل شریف 23 ستمبر دن جمعہ 2 بچ کر 38 منٹ پر ہیں جو لوگ کل شریف میں حاضری دے سکتے ہیں وہ لوگ آئیں اور جو لوگ حاضری نہیں دے سکتے یعنی کہ نہیں آسکتے ہیں وہ لوگ اپنے گھروں میں ہی شیرینی بغیرہ پر فاتحہ پڑھ کر ایسال کریں بیارے عزیز دوستو دل سے اس بیڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس بیڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں بیارے دوستو آلہ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں یہ وہ آلہ حضرت ہیں جنہوں نے مدینہ شریف میں دونوں ہاتھوں سے قرآن لکھا یہ وہ آلہ حضرت ہیں جو بریلی شریف کے بادشاہ ہیں بریلی شریف کے حاکم ہیں غبرنر ہیں جن کے نام کا ڈھنکا پوری دنیا میں گونج رہا ہے آپ کا پیدائشی نام محمد ہے آپ کی والدہ محبت میں امن میاں بولا کرتی تھی اور جتنے بھی عزیز رشتار تھے وہ سب کے سب احمد میاں کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے آپ کے خاندانیوں نے آپ کا نام مبارک احمد رضا رکھا اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے اور آلہ حضرت خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفی کی تاریخ اس آیت کریمہ سے نکالی جس کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی میرے آلہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عالم وفاظل عظیم البرکت شہ احمد رضا صاحب ہر جمعے کو یہ درود اکثر پڑھا کرتے تھے پیارے عزیز دوستو یہ اعلان بھی اسی درود سے متعلق ہے آپ سبھی لوگوں سے ازارش ہے آپ لوگ کل شریف کے دن اس درود کو کسرس سے پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں اور دوسرے بھائیوں کو بھی پڑھنے کی تائید کرتے تھے اس درود کے پڑھنے سے چالیس فائدے ہیں جو کی حدیثوں سے ثابت ہیں نمبر ایک اس کے پڑھنے والے پر اللہ تبارک بطالہ تین ہزار رحمتیں اتارے گا نمبر دو اس پر دو ہزار بار اپنا سلام بھیجے گا نمبر تین پانچ ہزار نیکیاں اس کے نامائے عمال میں لکھی جائیں گی نمبر چار پانچ ہزار گناہ اس کے معاف کر دیا جائیں گے نمبر پانچ اس کے ماتے پر لکھ دیا جائے گا یہ شخص جنتی ہے نمبر چھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہیدوں میں رکھے گا نمبر سات اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تبارک بطالہ پیارے عزیز دوستو قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ آلہ حضرت قدس سروں نے اس دروشریف کو کسرس سے پڑھا اور تمام سنیوں کے لیے اجازت فرمائیے پیارے عزیز دوستو یہ آپ کو مختصر سے فائدے بتائے گئے فائدے اس درود کو پڑھنے کے بہت زیادہ ہیں اکثر لوگ اسے درود جمعہ کے نام سے بھی جانتے ہیں درود آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھ لیجئے اس کو سن بھی لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے کا طریقہ بعد نماز جمعہ سب لوگ مل کر یا پھر تنہائی میں اکیلے میں مدینہ شریف کی طرف مو کر کے عدب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر سو بار یہ درود پاک پڑھیں جہاں پر جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعہ کے دن ہی زہر یا پھر اثر کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیں وارث مصطفیٰ نائب مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ شاہ احمد رضا وقت مشکل کہو المدد یا رضا وقت مشکل اسی وقت ٹل جائے گا پیارے دوستو جن کا اسم گرامی احمد ہے احمد رضا ہے وہی اصل میں دین کے پیشباہ ہیں مومن و وفا اور منافق کا دل ان سے جل جائے گا وحر رضا عالی حضرت بریلی کے شاہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی باب مزیدی میں چمکی زیا ایسے پیر طریقت پہ لاخو سلام حجری تیرہ سو چالیس تھی وقت زوہر جمعہ کا دن تھا تاریخ پچیس سفر جب وہ اسے دنیا سے رخصت ہو گئے آپ پھر سوے خلدے بری سیدی مرشدی شاہ احمد رضا پچیس سفر تیرہ سو چالیس حجری مطابق اٹھائیس اکٹوبر انیس سو اکیس ایس بھی کو جمعہ مبارک کے دن دو بچ کر آٹیس منٹ پر یہی وقت بلادت کا تھا این ازان جمعہ میں ادھر حی علی فلا حی علی فلا پکار سنی ادھر روح پرباز نے لبیک کہا پیارے عزیز دوستو بس آج کا یہی ویڈیو تھا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ